موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز مزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت تنخواہوں میں عدم مسئلہ بات خاتمی کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ڈی آر ای کمیٹی نے اجلاس میں سفارشات اور تجاویز پیش کی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کی ضرورت ہے چھوٹے سرکاری ملازمین کے معاشی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے تنخواہوں میں عدم مسابات سے ملازمین کا احساس محرومی بڑھ رہا ہے ملک بھر میں کرونا کی تیسری لہر کے بار جاری ایک دن میں 131 اموات ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 19,987 ہو گئی 4,207 نئے کیسز ریپورٹ اب تک ملک میں مجموعی طور پر 11,56,000 سے زائد افراب کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائی جا چکی ہے 24 مئی سے ایسو پیس کے ساتھ مختلف شعبوں کو کھولنے کا فیصلہ ریسٹورنٹس آؤٹڈور ڈائننگ کے لیے کھولے جا سکیں گے 5 فیصد سے کم شراب والے اسلامیں تعلیمی ادارے بھی کھولنے کا اعلان NCOC کے اجراس میں ہم فیصلے وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار بازوں سے محروم باہمت لڑکی کی آواز بن گئے وزرعالہ پنجاب کا سوشل ویڈیا پر بازوں سے محروم لڑکی شہناز بی بی کی ویڈیو وائرل ہونے کا نوٹس مالی امداد کا اعلان شہناز بی بی قوم کی باہمت بیٹی ہیں اس کے عزم حمد اور حوصلے کی قدر کرتے ہیں عثمان بزدار کا بیان صفاق اسرائیل کا فلسطین حملے جاری رکھنے کا اعلان شہیدوں کی تعداد 227 تک جہاں پہنچی سولہ سو سے زائد افراد زخمی سلامتی کونسل کا ہنگانی اسلاس پر اسرائیلی وحشت اور بربریت کو لگان دینے میں ناکام امریکہ کا اسرائیل کی مکمل حمایق کا فیصلہ غزہ کو مکمل خاموش کرانے تک حملے جاری رہیں گے اسرائیلی وزرعالہ کی اقوام عالم کو دھمکی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشن فلسطین جاری دو روزہ دورے پر نیو یاک پہنچ گئے وزیر خارجہ فلسطین پر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اسرائیل کی بربریت کو لگان دینے کے لیے جرمنی بھی میدان میں کوت پڑا کشید کی خاتم کرنے کے لیے جرمن وزیر خارجہ اسرائیل روانہ فلسطینی وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے کرونا وائرس نے بھارت میں تباہی مچا دی ہلاکتوں میں روز بروز اضافہ وزیر چوبیس کھنٹوں میں تین ہزار اٹھ سو چھوہتر ہلاکتیں مزید دولاک چھتر ہزار ایک سو دس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص آکسیجن کی قلت پوری کرنا مودی سرکار کے لیے مشن ایمپوسیبل بن گیا شمشان گھاٹ اور قبرستانوں میں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ کم پڑ گئے لوہار سمیت تنجاب کے مختلف شہروں میں آج بادل برسنے کا امکان بالا ایک خبر پتنون خان اور گلگت بلتستان میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے میک میں موسمیات کی پیش گئی پرائلر مرگی کے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی مرگی کا گوشت پانچ روپے فی کلو اضافہ کے بعد چار سو چونتیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا انتظام یا خاموش تماشائی بن گئی شہریوں نے گوشت کا استعمال ترک کر دیا دکاندار گہت نہ ہونے پر پریشان نیو سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید کمپنی اور اپ ڈیٹ چاندنے کے لیے رہیے ٹیلن نیوز کے ساتھ موسیقی